جو ہے قبالی مقابلہ سن کر اپنی پوری پوری راتوں کو جو ہے قربان کر دیتے ہو کبھی اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے رات کو اٹھ کر تم نے سجدہ کیا اور اپنی نوجوان نسل کو کیا بتانا چاہتے ہو کل کو وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جو تمہارے ساتھ میں وہاں پر قبالی مقابلہ دیکھ رہے ہیں کل کو جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ بھی اسی طریقے کا قبالی مقابلہ کریں گے اور خدا نہ خاصتہ اس سے بڑھ کر بھی وہ کو چھوٹے کے نام پر کریں اس کا ذمہ دار بھی تم ہوگے تم اپنی اولاد کے بھی مجرم ہوگے اور اللہ کے بھی مجرم ہوگے اور رسول اللہ کے بھی مجرم ہوگے اور دین کے بھی مجرم ہوگے اگر اس طریقے کی حرکتوں سے بائد نہ ہوگے کل کو بوچہ بھی کہے گا میرا باپ تو جو ہے خود سنتا تھا وہ قبالی جا کر اور حد تو یہ ہو گئی کہ بہاں پر عورتیں بھی قبالی مقابلہ سننے آتی ہیں نوجوان لڑکیاں بھی قبالی مقابلہ سننے آتی ہیں نوجوان لڑکے بھی قبالی مقابلہ سننے آتے ہیں اور بہاں پر عورت اور آدمیوں کا خلط ملت ہوتا ہے وہ گندے اور گلیس جملے جو ہے کہے جاتے ہیں اب اس بھائی کی گیرت کہاں مر گئی ہے کیا وہ اپنی بہن سے جو ہے صبح کو نظریں ملا پاتا ہوگا جب اس کی بہن بھی وہ اس مجمع میں موجود ہے وہ بھی اس مجمع میں موجود ہے اور گندے اور گلیس جملے کہے جا رہے ہیں کیا اس بھائی کی آنکھوں میں اتنی شرم حیاباقی ہوگی کہ وہ اپنی بہن سے نظریں میرا پائے جب دونوں ایک ہی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کے اندر کیا میسج جاتا ہوگا کہ یہ ہمارا دین ہے اور جو غیر لوگ ہیں وہ سوچتے ہوں گے کہ یہ مسلمانوں کا دین ہے درجن و مسائل جو ہے قوم کو پر کام کرنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں ہماری قوم کی عورتیں رات کے اندھیروں میں ٹرافک سنگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہیں لوگوں کے گھروں میں دو وقت کی روٹی نہیں ہے ایسے حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہیں اور ہم جو ہے بزرگان دین کے نام پر چار دن پانچ دن کبالی کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک طرف تو اس کا ہمیں ریلیجیسلی نقصان تو ہو رہا ہے لیکن فیننشلی ہمیں اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے اس کا اندازہ آپ لوگوں کو ہے لاکھوں روپے جو ہے اس چیز پر برباد کرنے کے بعد قوم کی تعمیر نہیں ہوتی قوم کا مستقبل روشن نہیں ہوتا ان پیسوں کو جو ہے ان غریب بچوں پر خرچ کیا جائے ان غریب عورتوں پر خرچ کیا جائے ایک کبال بے غیرت کبالہ عورت پر پیسے لٹا دینا بہت آسان کام ہے یہ بہت آسان کام ہے ایک شرم حیاء اور پاکیزہ عورت کی رات کے اندھیروں میں مدد کرنا بہت مشکل کام ہے رات کے اندھیروں میں ایک اچھی خاتون کی اسلام کی شہزادی کی مدد کرنا جو ہے بہت مشکل کام ہے اس سے معاشرے میں داد نہیں ملتی اس سے اکبار میں کولم نہیں چھپتا اس سے جو ہے شوشل میڈیا پر بابوا نہیں ہوتی اس سے جو ہے گلی محلے اور چورہوں پر تمہاری بابوا نہیں ہوتی اور جب سرمایہ دار لوگ اور جب امیر لوگ جب پڑے لکھے لوگ جو ہے ان کاموں میں ملوث ہوتے ہیں اس میں فنڈ دیتے ہیں اور سب سے پہلی کرسی پر جب یہ لوگ اس مقابلے میں آ کر بیٹھتے ہیں تو یہ قوم کے امیر لوگ قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جنہیں قوم کی جو ہے تعمیر کرنا تھی جنہیں قوم کا مستقبل روشن کرنا تھا جن پڑے لکھے لوگ کو جو ہے اپنی قوم کی مستقبل کو جو ہے آسمانوں تک لے کے جانا تھا وہ آج قوم کو کس جگہ پہ لاکے کھڑا کر دیا ان لوگوں نے جو لوگ بڑے بڑے ادھیکاری اپنے آپ کو کہنے والے بڑے بڑے پروپیٹی اور دولت کے مالک کہنے والے ان صفوں میں ان کرسیوں پر سب سے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ بیغیرتی اور قبالی کا اس طریقے کا جو مقابلہ ہوتا ہے جس پہ گندے اور گلیج جملے کہے جاتے ہیں کبھی تم نے یہ سوچا ادھر قبالی کا مقابلہ چل رہا ہے وہ عورت گندے اور گلیج جملے کہہ رہی ہے وہ قبال گندے اور گلیج جملے کہہ رہا ہے کبھی تم نے پیشے مڑ کر دیکھا جن بزرگوں کے نام پر تم جو ہے وہ کر رہے ہیں وہ اپنی مزار میں کتنی تخلیف پہنچتی ہوگی تم نے کبھی اس بات کا احساس ہوا اور اس فنڈ کے نام پر جو ہے گریبوں کا خون پیا جاتا ہے اور اس فنڈ میں جو قبالوں کو جو ہے فنڈ دیا جاتا ہے جو قبالوں کو جو ہے سیلی دی جاتی ہے اس میں جو ہے امیر جو ہے اپنا پیسہ خرد کرتے ہیں پھر اس چکی میں جو ہے گریب بھی پستا ہے وہ مزدور بھی پستا ہے اس سے لڑ لڑ کر جو ہے چندہ وصول آ جاتا ہے کہ یہ ہمارے بزرگان دین کی تعلیم تھی کیا ہم نے اپنے دین کو جو ہے یہ پیغام دینا چاہتا قیامت والے دن جب رسول